جی آج ہمارے پاس موجود ہے سکس ملہ 1.5 سٹوری ہاؤس میں ہوں آسد علی اور سب سے پہلے اگر ہم سٹریٹ ویو دیکھیں we have got 40 feet carpeted road in front of this house راک وال کا ہمارے پاس گھر کا front elevation ہوا ہوئے جس کا میں کوئی اتنا خاص فین نہیں ہوں کیونکہ راک وال with the passage of time آپ کو بتا کہ wear and tear کے ساتھ جو ہے وہ پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ذرا color بھی جو ہے وہ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن still a very good choice اور پچھلے 5-6 سالوں سے بڑی دنیا راک وال جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے سو ہم گھڑے ہیں جی ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راول پرنڈی میں چھ مرلا 1.5 سٹوری گھر ہمارے پاس موجود ہے اچھا ہم نے کیا کیا ہے کہ recently ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لانے شروع کر دیئے ہیں ورنہ ہم نے بالکل جو ہے نا یہاں سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اب اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ development کا کام بہت تکڑا ہو رہا ہے بھی آپ دیکھیں اس گھر کے سامنے carpeted road ہے جبکہ یہاں پہ pedal بھی نہیں چل سکتا ہے گاڑی میں تو دھور کی بات سو کارپورٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ دو گاڑیوں کی parking space موجود ہے اور ایک اور چیز بتاؤں چلیں آگے چل کے بتاتا ہوں ہمارے پاس نیچے جو ہے وہ rack موجود ہے پکی پیک چھوٹا سا چنم انو سا معصوم سا جو ہے وہ bathroom بھی ہمارے پاس جہاں پہ دیا گیا اور آج ہے جی ایک بال day یعنی کہ چھوٹی کا دن اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اپنی families کے ساتھ enjoy کر رہے ہوں گے so short analysis کر لیتے ہیں بھائی اس گھر کا short analysis کے مطابق اس گھر کو ہم نے دیئے ہیں designing کے حوالے سے 7 marks سب چیزوں کی وجہ آگے چل کے بتاؤں گا پریشان نہیں ہونا پھر اس کے ساتھ environment کے لحاظ سے اس کو ملے ہیں ساڑھے 7 marks اس کی بھی وجہ بتائی جائے گی پھر اس کے علاوہ facilities کے حساب سے اس گھر کو ملے ہیں سات marks اس کی بھی وجہ بتائی جائے گی پھر value for the money کے والے سے ساڑھے ساتھ marks اور آخری last but not the least quality of construction کے perspective سے بھی اس گھر کو ساتھ تو on average اگر آپ میں اس کو پورا لے کے چلوں تو دس میں سے اس گھر کو ساتھ سوا ساتھ marks ملتے ہیں so جو لوگ ہماری ویڈیو کراچی سے دیکھ رہے ہیں بھائی جن سردیوں کو سیزن اسلامباد میں آگئے today it might be the first rainy season تو بھائی جو جو کراچی سے آ رہے ہیں بھائی کے لیے مچھلی تو لے کے آئے ہیں ان دنوں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے چھے مائنے کے اندر کراچی سے بہت ساری فیملیز ہمارے پاس آئیں ہیں جنہوں نے ہم سے گھر لیے ہیں یہاں پہ plots لیے ہیں because کراچی کی حالات کچھ اس طرح گیا ہے کہ لوگ وہاں پہ نہ frustrated ہو چکے ہیں وہاں پہ لوگ تنگ ہو چکے ہیں ایک ان کو لگتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ پھس چکے ہیں کہ جہاں سے نکلنا مشکل اور جب اسلامباد منڈی آتے ہیں ازادی سے موبائل اپنا کال سڑک پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک نا سکون کا ان کو ایک ازادی کا جو ہے وہ feeling آتی ہے کیونکہ وہاں پہ کرنا یہ چیز بڑی مشکل ہے کیونکہ I have been there میں وہاں پہ گیا تھا سات دنوں کے لیے خیر گھر پہ آپ واپس آتے ہیں ہوگی فضول باتیں کافی ساری سکس ملہ 1.5 سٹوری ہاؤس نیچے بارے فلور میں ہمارے پاس دو بیڈروم ہے فرس فلور میں ہمارے پاس ایک بیڈروم ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اوپن کچین ہے کلر سکیمنگ کے حوالے سے آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے ہائی سچوریشن لوگوں نے کوئی پھینکے ہوئے ہیں تھوڑے بہت لیکن وہ بعد میں چینج ہو سکتے ہیں آپ کے اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کے مطابق کچین میں ہمارے پاس جہاں پہ جو ہے وہ سٹوو دیا گیا ہے ہمارے پاس جہاں پہ وارڈ اور بلیک الرڈ جو ہیں وہ ٹائلز ہیں گھر کی آسکن پرائس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اور ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ ابھی ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں گھر لینے کا رائٹ ٹائم ہے کیونکہ ایک تو ویسے بھی حالات خراب ہیں پرائسز یہاں پہ ڈاؤن تو نہیں میں کہہ سکتا ہے لیکن سٹک ہوئی میں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ملکی حالات ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ ابھی روڈز بننا شروع ہوگی ہیں تو یہاں پہ بھی آنے والے ٹائم میں ڈیمانڈ بہت بڑھنے والے جس طرح اب اس گھر کی پرائس میں آپ کو بتاؤں گا تو چھے مہینے بعد جس طرح کے گھر کی یہاں پہ پرائسز اتنی نہیں ہوگی تو ابھی میں آپ سے چیز جاتے ہیں اس کی پرائس بتاؤں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ واش بیسن دیا گیا ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ جو ہے وہ کموڈ ہے ٹائلز دی گئی ہیں اوورال فٹنگز وغیرہ یہاں پہ نارمل قسم کے لگی میں یہ کوئی بہت ہی میں کہوں کہ پلس کٹیگری کی ہیں تو ایسا نہیں ہے تو یہاں سے بھی ہم چلتے ہیں باہر بیک سیڈ بھی ہمارے پاس ایک عدد لانڈری ہے کبرڈ ہمارے پاس یہاں پہ دی گئی ہے تھری ڈور کبرڈ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میرر بھی ہے جس میں دیکھ کہ آپ تیار ہو سکتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہیں بیک سیڈ بھی اس گھر میں بور بھی ہے ہمارے پاس پانی کا تو پانی کا یہاں پہ ایشو نہیں ہے اور ایک اور بعد بتاؤں گی ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی میں ابھی پانی بھی جو ہے وہ ہفتے میں دو دن آنا شروع ہو گیا توائیس اٹھے یہاں پہ پانی آ رہا ہے سو یہ ریزن ہے کہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو انسسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دو ایشوز تھے ایک تو روڈز کا ایشو تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ پانی کے بہت زیادہ ایشو تھا یہ دونوں ایشوز سالو آنا شروع ہو گئے سپیشلی جب سے یہاں پہ نئی منیجمنٹ کمیٹی آئی ہے تو انہوں نے کافی زیادہ کام کرائے اور اس کو ان کا کریڈٹ اس چیز کا جاتا ہے کہ یہ اس سوسائٹی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور سب سے مین جیس اپروچ اس کی بہت اچھی ہے آپ نے بلو ایریہ جانا ہے دس منٹ کی ڈرائیو آپ نے صدر جانا ہے دس منٹ کی ڈرائیو آپ نے ٹی چوک یعنی کہ رواد سائٹ والی سائٹ پہ جانا ہے دس پن در منٹ کی ڈرائیو ہے تو آل ان آل اپروچ بہت اچھی ہے پرائیس کے والے سے بات کروں تو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اس گھر کی آسکنگ پرائیس ہے ون کروڑ سکسٹی لاکھ یہاں پہ ابھی رائٹ ٹائم میں اگر پلوٹ بھی لے لیے جائیں اگر آپ میں سے کسی نے یہاں پہ پلوٹ بھی پرچیس کرنا ہو تو ہمارا سکرین بھی دیئے گا نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنا پلوٹ سیل کرنا ہو اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا گھر ڈاوٹ پی کے ٹیم سے اپنے گھر کی ویڈیو شوٹ کروانی ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ٹیم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کنسکشن کے لیے بھی you can کونٹیکٹ اس سو ابھی یہاں سے ہم آگئے ہیں جی اوپر والے فلور پہ جس طرح میں نے بتایا تھا this is a 1.5 سٹیوری ہاؤس تو ہمارے پاس ایک ہی بیڈروم موجود ہے along with the attached washroom two door cupboard ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ marble دی گئی یہ نیچے والے فلور پہ آپ کو ٹرائلز دیکھنا کو ملی تھیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور attached washroom جس طرح آپ کو بتایا اس میں بھی simple سی جو ہے وہ wash basin ہے آپ کا انڈین سیڈ یہاں پہ دی کہ یہ shower set ہے تو ایک ایسا washroom ہے کہ اگر آپ کے کوئی مہمان آئے تو آپ ان کو اوپر ٹھہرا سکتے ہیں so going back and یہاں سے ہم آ جاتے ہیں جی towards the where we will go we will go towards the rooftop اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو open ہے کہ نہیں ہے so all in all the house looks very nice اس کی price slightly negotiable ہے ایک کروٹ ساٹھ لاکھ اس گھر کی asking price ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ right اور left side پہ اس کے گھر بنے ہوئے ہیں back side پہ بھی جو ہے وہ plot خالی ہے لیکن عبادی یہاں پہ کافی ساری ہے یہاں پہ دنیا کے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے I hope کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کرتے ہیں conclude this is Asad Ali signing of اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ